محضرت سامعین آج میں آپ کو ایک بہت بڑی مارکیٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں اور وہ ہے فوریکس تجارت العملات عن طریق الفوریکس تعریف شعر في عصرنا التجارت في العملات عن طریق سوق العملات الخارجية والذی يخفف فیقال فوریکس وَهَذِهِ سُوقٌ تَتَبَادَلُ فِيهَا الْعُمْلَاتُ بِمِقْدَارٍ كَبِيرٌ فوریکس ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جس کے اندر بڑی مقدار میں مختلف کرنسیز کا کاروبار کیا جاتا ہے حکمها اتجارت في هذه السوق حائدت عن مراعات شرع فلا يجوز تعامل شرعا عن طریق الفوریکس وذالک لوجوہ چار بڑی وجوہات کی بنا پر اس مارکیٹ کے اندر کاروبار کرنا شرعا ناجائز ہے نمبر ایک تتبادلوا فيها العملات المختلفة الجنسی بدون القبض على احد العملتين في مجلس العقد وَهُوَ بَيْعُ كَالِئِن بِكَالِئِن وَيَقَعُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاعُ عُمُوماً عن طريق الكمبیتر والانترنت وحتیى في البيع العاجل اسپورٹ سیل وَيَقَعُ تَقابض بعض يومین من يوم العقد در حقیقت فوریکس کے اندر عقد صرف ہوتا ہے اور عقد صرف میں اوازین پر قبضہ کرنا مجلس کے اندر ضروری ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے ہدایت سالس میں پڑا ہے وَلَا بُدَّ مِن قَبْضِ الْعِوَضَيْنِ قَبْلَ الْإِفْتِرَاقِ جبکہ فوریکس کی مارکیٹ کے اندر لیندین کرنے والے اوازین پر قبضہ نہیں کرتے نمبر تین وَكَسِيرًا مَّا يَبِعُ الْإِنسَانُ مَالَ يَمْلِكُهُ وَلَا يَقَعُ التَّسْلِيمُ وَالتَّسَلُمُ فِي كَثِيرٍ مِّن عَمَلِيَاتِ هَذِي السُّوخ وَإِنَّمَا يُصَفِّ الْبَاعَتُ وَالْمُشْتَرُونَ عَمَلِيَاتِهِمْ بِفُرُقِ الْإِسْحَارِ اکثر اوقات اس مارکیٹ کے اندر ایسی چیزیں بیچی جاتی ہیں جس کا انسان مالک ہی نہیں ہوتا جبکہ بہت سارے معاملات میں تو حقیقی لیندین ہوتا ہی نہیں ہے نمبر چار وَقَدْ تُعْتِي بَورْسَةُ عَمْلَاتِ فِرْصَةً لِلْإِنسَانِ وَتُقَدِّمُ الْبَورْسَةُ ضَمَانًا لِلْمَبْلَغِ الْبَاقِي تُطَالِبُهَا مِنَا الْمُتَعَامِلِ بِالْأَكْثَرَ وَيُسَمَّا الْبَيْعَ بِالْحَامِشْ سَيْلْ آن مَرْجَنْ وَهَذَا فِي الْحَقِيقَةِ قَرْضٌ يُتَقَادَ عَلَيْهِ فَوَائِدُ رِبِّيَّةٌ بعض اوقات کم سرمایہ لگا کر زیادہ سرمایہ کے کاروبار کیا جاتا ہے جبکہ ماں بقیہ سرمایہ بورسہ یعنی کہ سٹاک ایکسچینج دیتا ہے اور پھر اس کے اوپر سوپ بھی لیتا ہے نمبر چار مَا يَشْتَرِهِ الْإِنسَانُ عَنْ طَرِقِ هَذِهِ السُّوق عُمْلَاتٌ غَيْرٌ مُتَعَيَّنَةٍ لِأَنَّ التَّعِيِّنَ فِي الْعُمْلَاتِ اِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالْقَبْرُ وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي مُغْضَمِ الْعَمَلِيَّاتِ بیع و شراء کے اندر معقود علی متحقق ہوتا ہے قبضے سے جبکہ اس مارکیٹ کے اندر قبضے کا وجود ہی نہیں پائے جاتا تو سامین یہ ایک چھوٹی پیزنٹیشن تھی فورس کے مطالق امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سے مسلمان فورس کے ذریعے سودی لینڈن کے معاملات میں انوالو ہیں تو لہٰذا ان سے میری گزارش ہے کہ خدارہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے علاماء کرام اور مفتیان عظام سے ضرور رابطہ کیجئے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين